لم عارف نبیک اللہم عارفنی نبیک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِ نَبِيَكَ لم عارف حجتك اللہم عارفنی حجتك فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِ خُجتك ذَلَلْتُ أَن دِينِ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ عَجِّلْ فَرَجَ قَائِمِ عَلِ مُحَمَّدٍ وَسُلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ سارے سہوان مل کے سلوات پڑھ چھو اپنی اور میری بخشش واسدیک سلوات پڑھ چھو بانیاں دے مرکو بین جی مغفرت بخشش میرے محترم و معظم اس بور علاقے دے محسن حافظ سید محمد سیب تین دے روح دی خشنو دی واسدیک سلوات پڑھ چھو اللہ آمینی مرہوم فرمینے کہ اگر پڑھن والے دی نیت خالص ہوئے بانیاں بھی احتمام خلوط سے نیت نال کریں تیس سنن والے بھی خلوط سے نیت نال سنن تا مجلس حسین دا سواب حسین دی زواری دے برابر اخلاص عمل شاتے میں خطبہ نہیں پڑھ رہا چھوٹا جی جملہ بانیاں دی فرمائشتی تکمیل ظاہران تو مجلس ہے جنویچ ہر مکتبہ فکردہ فرد شرکت کر سکتا ہے لیکن آج اگر اس بندے کو مل سی جن دی نیت خالص ہے تے اس نیت دا عالم نیت کو جاناں والا صرف اور صرف خالق ہے او جان دے جیں گھروں پیر جتی پا کے پہلا قدم جو بھر ہے او جان دے کے نیت نہ جارے تو او فرمینن کہ اگر نیت خالص ہے تو مجلس ہے حسین دا زوار سواب حسین دی زواری دے برابر ہے کہ حسین دی زواری میدہ چیمہ صحیح فرمیندہ ہے ستر حج دے برابر ہے اگر سال دین عام دین عام ستر حج دے برابر اگر یا زواری نصیب تھو یہ یومِ عرفہ یومِ عرفہ قسمت گنگئے کربلا والچیمہ صحیح فرمیندہ ستر نہیں ست سو نہیں ست ہزار نہیں بلکہ نوزی الحج کہ قسمت گنگئے کربلا حرم دے اندر ہوئے دباہ میں حرم دے باہر ہوئے کربلا دے کسی روڑتے ہوئے دباہ میں کسی گلیچ ہوئے سرکار ابل فاضل کر ہوئے یا خیمہ گاہ کرنے ہوئے کربلا دے کسی دکتے تھے وچیمہ صحیح فرمیندہ ستر نہیں ست سو نہیں ست ہزار نہیں نوزی لائی دے دن میرے دادے دا زوار ہے کہ قدم اٹھاوے آنا حاج حاج دا سواب علیوی آنا مجلس دا سواب حسین دی زواری دے برابر البتہ انہیں ایک شرط لئے انہیں فرمائے ہر مجلس نا ہر اجتبانہ او مجلس حسین جس دی وچ مقصد حسین بیان کی دو ہے تو لاہور ہے دو گھنٹا دا سفر کرائیہ فرچ ہوں دے دو سو روپے دو گھنٹے جان دے آن دے دو گھنٹے آن دے آن دے چار سلوات پڑھو سانے سے بسی اللہ بسی اللہ دو گھنٹے آن دے دو گھنٹے آن دے دو گھنٹے آن دے آن دے آن چار ایک گھنٹے آن دے خرچ ہوئے پانچ پانچ گھنٹے دو سو روپے ہوئے نا خرچ جس بندے تھا تو واپس والا ہے تو اس دا چیرہ ودہ ہی مرجھایا ہویا تو کسے ہوں تو سوال کیتے بھی بڑا کچھ خورم ہے تھی کیا خیر ہے اس سے کہ یا رہی میلہ اور گئی ہم پانچ گھنٹے خرچ ہوئے دو سو روپے خرچ ہوئے لیکن جیڑے مقصد واسطے کیا ہم وہ مقصد دورا نہیں ہویا ہمیں کمیمبر حسین دے قسم ہے ہاں اس پانچ گھنٹے دے دو سو روپے تھے جیڑا بندہ حضر و ملال تھے موجھ ودیان دیئے اس بندے کو سوچنا سائید ہے حسین دا کربلا دے آنے آتا ہے ٹائم کتنا لگے میدان کربلا چھ خرچ کتنا تھی یہ ایسا کوئی نہ پانی گھنٹہ تے دو سو روپے تھے دردان دے اکبر دے باپے کوئی اتنا سارا پاندھتے اتنا سارا خرچا روپے پیسے تے ٹک کے دیگال کو انہی غازی جیہاں بھیرا آئی دیتے ہیں اکبر جیہاں بیٹے ہی دیتے ہیں اس حسین دا مقصد ہے نا اسے آکا حسین تو کچھ دے مولا مَا خَرَجْتُ عَشْرًا وَلَا وَتِرًا وَلَا مُفْسِدًا بَلَا ظَالِمًا بَلْخَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي اُمَّتِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ اُرِيدُ وَنَعْمُ رَبِ الْمَعْرُوفِ وَأَنْحَا دِلْمُنْكَرْ وَأَسِیرُو بِسِیرَتِ جَدِّ وَعْبِی جی میں نائم آدھا کربلا میرے نانے جی سیرت باہمال پہی تھی دیا تے اپنی آگ کھان دے سامنے اپنے شہر دے ویج دے اپنے گلی دے ویج میں لٹھایا اپنے نانے جی اسے شریعت کو باہمال تھی دا جی دی خاطر میرے نانے پتھر کھا دیا زخم اٹھایا این تقالیف تے سعود تا دیتھی آن ول میں حسین برداشت کر سکتا ہوں میں اتھائیں حسین فیصلہ کیتا ہے کہ اینج نہیں ہو سکتا نانے دی امت دے نابکار جفاکار لوکان دے گھوڑان دے سنبا تلے اپنے آپ کو پامال ہوندہ دیکھ سکتا نانے دی شریعت کو پامال ہوندہ نہ دیکھ سکتا ول لوک نیزہ تچاڑ کے اعلان کی تس نانا جس تیری شریعت کو لوک پامال پہ کر دیا اسے شریعت تا تحفظ کر کے حفاظت کر کے میں چڑ گیا نوک نیزہ تے دھڑ میرا رہ گے کربلا تے میں آگیاں وازار شام نوک نیزہ تے کربلا تو لے کے شام تک نانا میں اعلان کریں نہ آیا اور کوئی خبیص ذہن تیری شریعت کو پامال کرندہ نہیں سوچ سکتا میں نوک نیزہ تے اعلان کی تا ہے کہ قیامت دے سیجھ نکلند تک اور میرے نانے دے شریعت دا حلال حلال راسی دے حرام حرام راسی مولا تو کچھڑا چاہی دے جس شریعت دے حفاظت واسدے تو کربلا آئیں اوہ شریعت کیا ہے اس دے معلومات ہونے چاہی دے اوہ کیڑی شیئے کو آجن سرکار فرمائنے اقائد حق کا تو بعد پنجہ حکمان دا نا ہاں میرے نانے دی شریعت زندگی دے بھی جیلی شیئے کو دیکھ جیلی شیئے کو اٹھا جیلی شیئے رکھے سے کئی شیئے لے سے کچھ دے سے کچھ سن سے کچھ بھلے سے کچھ کھا سے کچھ بھی سے شب و روز دے بچ کوئی تیرا کم انا پنجہ حکمہ تو خالی نہیں یا واجب ہو سی یا حرام ہو سی یا مستحف ہو سی یا مغروع ہو سی یا مواہ ہو سی کہ ہر کم کرم تو پہلے اگر تو حسینی ہے تو سچے سے میں دا آنکہ حسین کیا فرمائے اتنا سارا احتمام تھی ہے روح زمین دوتے اللہ دی جات وعدہ فرمائے حسین تے میری شریعت میرے آئین میرے قانون دی بقاواستے اپنے گھر اج کئی شیئے نہیں بچائی حسین میں ہی وعدہ کرے نا تیرے بچا منتبات جت جت میں خدا ہو سا اتھ اتھ تو حسین ہو سا یہ نہیں کیا مطلب یہ نہیں ذات توحید وعدہ کی تا جت جت میری مسجد ہو سی اتھ 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 تیرا امام بارگاہ ہو سی جت جت میرے نمازی ہو سن میرے نمازی حسین اوہ اوہ نمازی تیرے ازادار حسین اوہ نمازی نمازی نہیں جیڑا ازادار نہیں البتہ ازادار کوئی سوچنا چاہیدہ ہے اوہ ازادار ازادار ہی نہیں سنوا سکدہ جائے شمر دا خنجر جاد ہے حسین دا سجدہ جاد نہیں بچا گے تیرہ 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 مرشد حسین صرف بھرا نہیں نال عددی بھائی وال ہائی بھین کتنا خرچ تھی ہے اینہ مجالسی تو سن رہے ہیں تیرے بچہ قویل میں کتنیا سعودت تکلیفاں اٹھائیں خانوادہ جناب زہرہ نے کہندہ کچھ نہیں لگا زہرہ دے بہرے کچھ نہیں بچا بھیرہ دے منزل ہائی کربلا بھیڑ بنجنا ہائی شام لیکن یہ سارے سفر دے بچ بھیرہ نال کی تاس وعدہ تیری حسینیت کو بچے سامنے بھاو میں جیڑی گلی چھ بجنا پائے گیا جیڑے بازار چھ بجنا پائے گیا جیڑے دربار چھ بجنا پائے گیا سوکھے پاندھ دن لیس کیتے انہیں کو بمبر تک سامنے آکاران دے سفر نان بسان دے سفر نان سفر کی تیس او سواری تے جی کو اچھا پڑھوینے ہیں محمل محمل اس کو آدھ دن جائے دے اوٹھے پلان ہوئے پلان دے اوٹھے کچاوہ ہوئے کچاوے دے اوٹھے پردہ لٹکیا ہوئے بجبہ من پردہ دار میں بمبر تک سامنے اپڑے ہر لفظ تا ذمہ دارا جیڑی سواری تے سفر کی تے ایلی دیاں دیاں تے نوہا پلان کوئے نہیں کچاوہ کوئے نہیں پردہ کوئے نہیں مسافر دیکھیں نا آبادیاں کو وہ خوش تھی نہیں اے ایو جیان کافلہ گھن کے تر ایلی دی تھی لکو دک سہرات اباد اگر درختان دا جھونڈ نظیر آوے آ آبادیاں دے آسار نظیر آوے نا مسافر خوش تھی نہیں آبادیاں آگئی پانی پیسان چھان تباسان سائی کٹسان غلط پڑا لانتی تھی کہ مران اے ایو جیان دکھا کافلہ گھن کے تر ایلی دی تھی جیڑے لی آبادی دے آسار دور تو نظیر آمیں نہ کل ہی آلی دی تھی نہ بلکہ مخدر آتے اس مددہ سارا کافلہ بس ادو آسار نظیر آمیں نہ ایدو ماتم شروع تھی وجہ آوہ محمدہ وہاہ علیہ رو رو کے آکھیں نہ آبادی بھی آگئی یہ ساری اچھا در آویں گوئی دی آٹھ دربار اٹھاوی شاہ بطری جوک ممبر دکسر میں بکیاں تھے ہیں کسے تاریخ جنہیں ملتا کہ تھا ہی کھاڑا منگا ہونے تسیہیں ہیں نہیں ملتا کہ تھا ہی کھاڑی منگا ہونے دیکھانا لے دیکھ کے بوجھ وینیان سمجھ میں نے یہ یتیم تس ہے یہ بیلی تسیہیں منگی کو انہیں بکیاں کھاڑا ننے منگا تسیہیں تھے یا پانی ننے منگا اگر یہ پورے سفر دے چھو منگی نہیں تھا یہ چادر منگی تھا ہاں دیانی یہ چادر دےو سفر نبی دیا 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 ہے پاندھ اپنی مرضی تے نہیں نکیتا کربلا تو لے کے شام تک اپنی مرضی نالنا مدینہ تو گل کے کربلا تک بین بیرا دویں کٹھے ٹور دے ہیں جتے سلاح بڑھ دیئے ٹور دے ہیں جتے سلاح بڑھ دیئے روک بہن دیئے ہیں بیرا سامگینا کربلا تو کل ہی والبچی بہین ہونوہ جتے وہ شامی ٹور دے ہیں ٹور پاندیئے ہیں جتے روکے نیئے ہیں روک بہن دیئے ہیں میتو بار سید زاکری بہت ہی عزمت والی شخصیت جنہ دا گھرانا اپنی جد یہ ذیکر کر کر کے میں کوئی مردی کر سمجھے سب کی سیدھے واسطے کوئی غلط جذبات نہیں رگ دے یہ رو پہلے پڑھ بہن یہ یہ رو باد پڑھے نہیں ایسی بات نہیں دل اچھ عزمت ہے اچھا کو پرداشت کرنا چاہیے لئے جنہیں اچھا پرداشت کرے سوں اچھا گر آپ کو جو کوئی بھی ذاکر نہ ہوئے با ساروے مولوی آبنین اے میں آدھا یہ انتہا پسند گئے اگر کوئی بھی ذکر حسین کرنوالا ذاکر نہ ہوئے یہ جی رب پچھ محرم گزرے ہزاراں لکھا تے کروڑان امام بارگاہ آجے ذاکر نہ ہوئے انہ کوئی آباد کون کرے آجے ذاکرین کو بھی چاہید ہے اپنے علماء کو پڑھتاشت کر رہے ہیں جی اگر علماء نہ ہوئے اوہ مسجدہ جی تعمیر الممنین دی ہم بانگا بھی آنیا انہا مسیح تک با آباد کون کرے میں کوئی بردی قسم میں بڑا خرچہ تھی ہے اپنی ملزی نہ لائی ٹر دی جی میں ٹرینیاں پر پون دی جی تھے رکینیاں رک پون دی کتھائی منزل ہیک گھنٹے دی کتھائی دو گھنٹا دی کتھائی پانچ گھنٹا دو بعد ایک منزل آٹھ گھنٹا دو بعد تے سفر دے بی جی تھے اور رکینیاں سہولیات نظرامنا رکوینیاں اپنے سائبان چلے پانیاں دنیاں دے بندو بس چکرینیاں آپ اپنے حیواناں کوئی پانی پلینیاں تسیاں دے دیا رانیاں بطول دیا دیا تے دو ہاں شیخ باکر ملبوبی انہاں دی کتابِ الوقائے والحوادس انہاں تحریر فرمائے اوز دو جو ہی منزلتے بانے رکیے ایلی دی تھی مجبور آئی آر رکنا پائے گے انہاں پڑے سائبان لائن بلکہ آقا اسماعیل سبزواری انہاں بھی یہ جملہ درج فرمائے جامع نورین الانسان دے وچے مججتے کافرہ رکے لکھو دکھ سہرائی سخت گھر میں آئی دھپائی انہاں اپنے وستی انتظام چھاندہ کیتے اپنے حیواناں وستی انتظام چھاندہ کیتے دھپتے چپ کر کے بیٹھیاں رہی ہیں بطور دیاں دیاں تے نوہاں میرا پڑھنے ہی سوکھ ہے تیرا سننے ہی سوکھ ہے پوچھ انہاں دے قلو جی رہی ہیں دھپتے بیٹھیاں رہی ہیں حسین انہاں ای جملہ بھی لکھائے آجلس نصف النہار تے آوانی نا دیمت کئی شایدہ سایا کوئی نہیں ہوندہ یتیم علی دید عید گرد آ کھڑے نا تے رو لو کے آکھیں نا حسین تلیاں جلدیاں مہینی حسین اللہ سام اولی الامر دی بیٹھی آئی اگر آکھیں آ چاہتا ہو جھاڑیاں سب زرزی تھی سک دیاں سایہ دار بھی تھی سک دیاں لیکن مشیعت کو جو ہی میں منظور آئی البتہ یہ ہے جیرے ٹیم ڈی ڈھلے ہر شایدہ پچھاما لاندھا ہے سایا لاندھا ہے دی جو ڈھلے سایا لتھا ہے تیرہ دی میں رچو تھا امام ایک خیمیں دی لاندھی چھانتے بجھ بیٹھے تکڑی تکڑی جو لگی ہے میرا خیمیں دے اندر سلطہ بھی آئی نا حرامی آئی دی آکھ کھلی ہے اسی بھائی کو آئی دے ون پتہ کر کھیڑا کہے دیئے جرا میرا خیمیں دے سائے تے باہن دی کوشش بیا کرے دائے کوشش کرے نہیں انہ حرامی آنا نچوی جی مقدس مقام تے کبینی آن البتہ لاندھا ضرور کرنے چاہیے جنہا اتنے مظالم کی تے ان خانوادہ اہل بہت تھے اور لاندھا کرنے بھی چاہیے ہاں کیا مددین اے بھی ممکنے جو اللہ اسے لاندھا دی وجہ توں حیلی دی شفاعت اصارے نصیب کا چھوڑے البتہ اشارہ ایتنا ڈینائیوں حرامی لکھے مائی جنہاں کربلا تو گھن کے شام تے وینے آتا ہی دیکھ کے اکبر دی ماں دے وینہ آن دے رہ گئے سپائی کو اندھا پتا کر کے رکھے دیئے سپائی آئی لٹس ماسوم اندہ مہاری بھیرا امام بھیرا کڑی انکو کنچ کے باندھا و دہا وہ جنہاں دے کے آدھا ہے وہ کہی دیا کہی دی اجازت نال و دہ چھانتے بہنے تھڈا سا نکلے تہی دی تھی میرے چوتھے امام دہ تھڈا سا بھر کے آدھا زیادہ دیر نام آدھا میں کوئی اتنی دیر بہن دے میریاں کڑیاں تھار بہنے آدھا نہیں اجازت کو ان چھانت چھوڑ دے اللہ جب یہ پرواہ ہے یہ پرچیاں جڑے صرف اور صرف اسے گھرانے حل کرنے آدھا سید تھڈا سا بھر کے اٹھی کڑے کڑیاں کو کنچ کے اٹھی کڑے جلے آکھر ہیں نا دوپ دوپ دے چار سالان دی معصومہ بھین آئیے کڑیاں آلے حد تھا تے بوسا دیتا سا تے بوسا دے کیا دیئے امام دا جایا بھین مر بنیا جڑا میں منظر دیتھے میں دا واس نائی لگ دا جی میدہ بس لگ گیا آتے کچھ شان تو نہ اٹھنڈے وہاں واتجی میں منوین انتو مانوین دا جی گل کرن تو بعد تھڈا سا برس مار امام لٹھا کئی گل کرن دیئے لیکن کر نہیں سکتی سجاد پھوچ دائے معصومہ کئی گل کرن دیئے تے کر نہیں سکتی دے ساکے آکھرہ چاہلے آج یہ میدہ امام بھی رہا تے کچھ شان تو اٹھا چھوڑے نے میدہ دل چانت آئے جی اجازت پڑے میں آنا وہ ایک چھوٹی دیاں جھاڑیے بلکل چھوٹا جی ہاں سائیس اگر تو اجازت لے میں آ تھوڑا جتنا اس دے تلے بھائے کے میں پیر لمبے کر کے ساہی نہ کڑ گی نہ سجاد دیاں اکھا چنی رہے تھڈا سا بھار کے دے امام دی جائی نہ آپ رو نہ میک رو آ میری تا اجازت ہی آگر باب دا قاتل باہنڈے بھی تھا آئیے پیر لمبے کی دنس اپنے سر در دلے ریت دے اگر جو پیائی نہ سمدی آجیڑی تصویر مشیعت بنا یہ نہ وہ جوادی سنواوے تہینج بان سکتی ہے بھائیتہ ہیں اپنی زندگی چی کریں یتیمہ کو سمدہ رٹھا ہو سی ہے یتیمہ کو ماں نہ سمیدی ودی ہوئے یا ماں ٹر گئی ہوئے پیو نہ سمیدہ بھی ہوئے تے لوگے ودے سمدے ہوئے انتو بھائیتیم کیوے سمدے ناوے تصویر کشی منظر کشی کر رہا تھا ہی نہیں کر سکدا بھائی ستی جو ہے معصومہ دے چہرے تے سایا ہائی سارا وجود دھوکتے پی آہا تو سوکے روان لگے ماں ہاتے پھپیاں دیکھ کے نرلیوں سے منت نہیں زور نہیں طبیعت پڑ جائی بہت بڑے مسائب ہو رہے ہیں جنہ جنہ پڑے ہیں وہ اپنی لفظوں دے خود ذمہ دار ہیں میں اپنی لفظوں دے خود ذمہ دار ہیں یہ جتے کافلہ رکے نہیں ہیں منزل لینے ہیں پہلے معلومات گھنے ہیں معلومات اچھے ملے ناوات دو چار اٹھ گھنٹے رانے ہیں سکون کرینے ہیں اپنی مرضی مطابق جتے گردو نوا دے کلو انہ کو خطرے دائے سازتی ویا اتھے نائن رکھ دے جلدی تو رکھونے ہیں وا اتنی دیر تو بات انہ دے خفیہ جتنے افرادن ناو گھوڑے دوڑا کے واپس آگئے ہیں وا دن صلح کوئی نہیں تھا مزید کیام کرن دی گردو نوا دے ویچ سب او آبادین جنہ دے دل دے وچ اس گھرانے دی محبتے اگر انہ کوئی علم ہو گیا تے انہ حملہ چکیتا تے قیدی بھی چھڑوا گھنسے ہیں ساروی خاص گھنسے ہیں تے اگر ساروی اصادے حد تو چلے ونین قیدی بھی چلے ونین انہ شام اچھے انہام کیڑی شاید اگنسوں یہ جلدی دن آپ تیار تھے انہا سمان اکٹھے کی تھے کافلے کو روانگی دا آڈا دیتے اتنے جلدی ترین بار بار کھڑا دا اتنے تکھے ترین اتنے اوبالے ترین ایلیدیاں دیاں تے نوحا کو سنبھل لڑنے نے دیتا کافلہ تورگے ماسومہ ستی رہے گی بس بھائی بسم اللہ سے بسم اللہ بسم اللہ مرحبا مرحبا بسم اللہ سے ایک فرسخ دی منزل تے وہ انہی سمبھلی ایلیدی وڈی تھی میں بلکل جلدی نہیں کرنی ہوس لینا تھوڑا ایتنا تے اپنے مخدوم کو تیم دیتا ایک فرسخ دی منزل تے وہ انہی سمبھلی ایلیدی وڈی تھی فرسخ میرا قبلہ ترائے میلان کو آدن ترائے میل پاندھ تھی گی آئی وانہ سمبھلی ایلیدی وڈی تھی سجیدی تیس ماسومہ کوئنی اٹھ بھج دے وینن کہیتے کلسوم کہیتے رواب کہیتے رکیہ کہیتے سجاد کہیتے باکیر اٹھ بھج دے وینن سجیدی تھی ماسومہ کوئنی پہلی حکل مارس سجیدی تیس ماسومہ کوئنی پہلی حکل مارس متا چتے والا لی دادی کھنے ہوئے آدھی امہ فیضہ ماسومہ ترکھو لے اوڈ فیضہ کوئی علم تھی گئے جو بھرا دی امہ دا کوئی نہیں یہ لکھ کرنا تھی آواز پیس امہ فیضہ ماسومہ ترکھو لے بھج دے وٹھتے روکے آدھی مانگ دعا شالہ مار و نیمہ شارہ مناکار شارہ مناکار شارہ مناکار اللہ سہیتا ہر کوئی آپڑے ماستے آندھر بسم اللہ برحبہ برحبہ امہ فیضہ تیرکھو لے آدھی مانگ دعا شالہ مار و نیمہ میرے گول کوئی نہیں جیلے بی بی کو پک لگے میرے بھرا دی امانت رہ گئی ہے آدھی میرا امام بیٹا میرا مہاری بیٹا سجاد ظالمہ کو آنکھ اٹھ روکو میرے معصومہ رہ گئی ہے سجادہ دے ظالمہ کفلہ روکو اٹھ روکو پچھ دن کیوں سجادہ دے جنہ روکے سو میرے پور موکو یہ حرامی بھی غیرت تانہ دے کے آدھا یہ پہلا واقعہ تھا نہیں بچے تا تھوڑے پہلے بھی جھڑھ دے آئیں اللہ مانگ بار جاں مہا آدھا یہ پہلا واقعہ تھا نہیں بچے تا پہلے جھڑھ دے آئیں اسے تو میں کو معاف کرو تھوڑی ڈھاڑی دے اجڑن دا کسا گھڑا پڑھ دا تیلے ہی حرامی تانہ دیتا ہے یہ پہلا واقعہ تھا نہیں بالتا پہلے جھڑھ دے آئیں سجادہ دے آنکھ دے آنسوں بات پہن آدھا شرم کر حیاء کر اگے سارے پتر جھڑھ دے آئیں ہون ساری غیرہ دا سوا گھرو دکھو روزے نائسے دیتنا زہرہ دیا 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 کہ نوہا کو بوسا دیا شیخ الجامعہ تیرے علاقہ جا چالیس سال محرم پڑھ گئیں اللہ دی جاتو نہ دے درجات بلند فرماوے او فرمائنے ہونین جتھے بھی مجلس ہووے جتھے بھی مجلس ہووے سیر تو نہیں آن دا آئیلی آن دا بطولی آن دیئے آئیلی اون در تے رکوائیں دے جتھوں مرد دا خلتی نے زہرہ اونبوے تے باہتی دیئے جتھوں مستورا آن کے رکھ دیا جیلے مجلس مکے تے مومن اٹھی ون دکھ دیا آئیلی وی اٹھی کھڑ دائے اپنے دوئی حد پیشانی تے کھنا دائے ایک ایک مومن پر ایک دے بھلا ہوئیوں میرے دیا تے بطرہ دادادار اپنے گھرہ کو تعلیل آ کے میری آن دیا دی بکار دے آگیا ہے میک مومن بردی کشا میں تے ججا مستورا اٹھی ون لگن اے مردہ واردہ نہیں رون دیا انا کو دو پٹے دا خیال نہیں راندہ بھرکے دا خیال نہیں راندہ می آدہ کھڑا آمین تے کنات ہوئے پردے دا انتظام ہوئے جیلے مستورا اٹھی ون لگن اپنے بھرکے دو حد نینین بطول پاسے تے حد رکھے اٹھی کھڑوں دیئے آدیے تو تا بھرکا فا میڈیا مگ دیا آگیا مرحبا اللہ تیرے پرسے کا مغل فرماوے سجاد منتہ کریں دا اے اٹھ بجینن سجاد منتہ کریں دا اے اٹھ بجینن یہ منظر اٹھا ہے ایلی دی ونڈی تھی مریم کربلا جیلے دیتھا ہے بجدے اٹھتوں حکل مار کے آگیا سجاد نہ کر منتہ نہ کر منتہ میں کوئی غریبا بجدے اٹھا دھرے کے آگیا میں کوئی سنجاڑو میں کا اوڑا اٹھا گوڑیاں ساتھ چھوڑی ہے آدین اسے لے کے انہاں بھی آدھی جدہ بالا جڑ دے و دے آئینا اسے لے کے انہاں بھی آدھی جدہ بالا ماں ماں کریں دے و دے آئینا اسے لے آکے جدہ پور مک گیا ہے اسے لے آکے جنا بھی را دے کاتل دا شہر نیڑے آگے میں آدھا کی میں نہ رکے نہ بھی را دی سنگ جو رک گئی ہے اے ظالم آگن سجاد کون ویسی سجادت میں یا رسیاں کھولو میں آب ویسا ایک تمینہ دنی تُو بھی مارے تے کھو ڈھی لگ ویسی میں سپائی بھیجے نا ہی نہ جیڑے سپائی کو بھیجے اوہ اتنا سنگ دل آئی اتنا ظالم آئی پہلے دسی کھڑا میں نہ لانتیاں چکہیں دنا نہیں جاں وڑا چاندہ تُو بھی سمجھی بیٹھائیں اوہ اتنا سنگ دل تے لانتی آئی تاریخ ہچ مل دائے اگر سہ جان دے رون دے بچے این حرامی دا نا سنگ دے نا آپ پہ چپ کر وید اور جنگل دا موقعے موسین دی امانہ تے تپاں دا محولے دی پیا ڈھل دا ہے یوجیاں محول دے بچ ججائے حرامی گھوڑا بھجاوڑ لگا ہے راوی مسلم نے ایسائیے نائنے حمیدے آدمیں کو بیدہ دچھا ہے میاں کہے ظلم کرے سی میاں پڑا گھوڑا پیچھو بھجا ہے میاں کہے واسلہ سائیں کو ظلم نہ کرانے سا آدھا جدہ آدمان زالتے میں گیاں ساجے گھوڑے ٹی بانتے چڑھتے دلاندے آنا جیلے آدمان زالتے میں گیاں دور تو رٹھے میں کیاں ماتا منزارے چند سالہ دی بچیے وال کھلے ہوئے دوئے ہاتھ سالتے رکھی وے دیے کہہ لے اونٹی بیتے جڑ دیے کہہ لے اونٹی بیتے جڑ دیے آدھے سجاد میں کل ہی رائے گئیاں بابا میں نے رہا تھا پتہ کوئے نہیں امہ در اکلے جنگل میں کافلے تو بھی چھڑ گئیاں آلے ہی و منزار آئی اے حمیر آدھے میری بدبختی میری بدبختی کیوں آدھے حرامی میرے پہنچاں تو پہلے پہنچائے جیلے میں پہنچاں سائے دا تمہاں فی گھڑا مگدہ اے حمیر آدھے جنگ میں پہنچاں اے حرامی عجر رسالت دیتی کھڑاں اللہ تریہ دیاں دے کر دے سلامت رکھے مجلس مقصید گھر والو ایسے تریہ دیاں تری جھولی چاہبا سن اوہ جے رے جوان بھی را بیٹھے آؤ تھوڑیاں بھیڑی تری جھولی چاہبا سن میں سجاد دی وچھلی بھیڑ کھڑا پڑ دا حسین دی چار سالہ دی بھڑی دی تا قصہ کھڑا پڑ دا میں کمیمبر دی قصہ میں جیری سمان دی کوشش کریں دی آئی دسویں دی رات تک تا پیوں سمیں دا بھڑی دی گر تا سمیں تا سم سک دی آئی لیکن بھڑی دی گر تکھن کے شام دے زندان تک سمیں ہاں سم سک دی آئی لیکن نہ سجے سم سک دی آئی نہ کبے سم سک دی آئی میرا اشارہ کافی ہو گیا میں کمیمبر دی قصہ میں حمیدہ دے جیدا میں پہنچا اے حرامی حجر رسالت دی تی کھڑا جیدا میں پہنچا تا منظر کے راہا اے زین چھ بیٹھا چاند قدمات مصومہ کھڑی آئی اندے ہاتھ تج تازیاں نہا اے ہواچ غرش پیاں دینا میاں گئے بے غیرہ تھا اپڑے تازیاں نہ کوئی دیکھ بچی دے سان کوئی دیکھ تیری آنڈیاں کو اے نین آخرے بھی کہیں دی جائی تا ہے کہ لئے یا گال میں دی ہوں بچی سنیے پہلے تروں دی کھڑی آئی وال میں دے گھوڑے دے پیچھو آل آئیے میں ایک واد یہی اللہ دے نا دے بچوا میں یتیمہ میں بھیرا تو بچھڑ گئیاں میں پپیاں تو بچھڑ گئیاں میں کافلے تو رہ گئیاں میں آکے بی بی جو کچھ ہو سی مزید اس کو ظلم نہ کر اندے سان میں گھوڑے تو دھاک مار کے تلیل تھا میں آکے پاندھ دھیرے آ گھوڑے تے چاڑا آدھے اللہ مان کر پہلے تروں دی گھڑی آئی میرے نال آلوینی گھڑی آئی جیلے میں آکے گھوڑے تے چاڑا فوراں میں دھو کان کر گئی آدھے تے سنیا تا نہیں میں حسین دی دیا شراب لگا رہے شراب لگا رہے شراب لگا رہے شراب لگا رہے میں حسین دی دیا میں مانسوں مہاں میں آکے بی بی پاندھ دھیرے آدھے تُساں گھوڑا تے چلو میں پیدل تُو دی جو ساں اوہ میں کوربان کرنا پڑیاں دیا گھوڑ شراب لگا رہے شراب لگا رہے شراب لگا رہے شراب لگا رہے پتہ میں کی میں گھوڑے نال دھو دی گئی ہمیں دادہ آدھ من جلتے وانکے این بے غیرات گھوڑے کو اے دی تھیے گھوڑا تکھا تُرن لگے مصومہ کو یوبالہ تُڑنا پڑے گے آدھے نو میں نا میری آنکھا میں رہے دیکھا بی بی تُڑ دی بھی آئی تھٹے سائی بھرے دیا بال کتم وچے دیا یزکمی تلیاں دو دے دیا جیلے کاف لانے رہے آئے میں نو پک لگے اتنی دیر جو بچڑی رہی ہے ماد محمل کنے ویسی لیکن میں جتے ماد محمل تو نہیں گئی میاں کے بڑی پوپی کمان دس ایسی اماں میں بھی چھڑ گئی ہے آدھے بڑی پوپی کن نہیں گئی اس پاسے تر پیئے جیتے سجاہت پاکے روندے بیٹھے میاں کے بھیرا کھڑ سن پیئے نہیں ہے لیکن اتھے نہیں رکی اس پاسے تر پیئے جیتے سار سانگا دے سوا اللہ سانو لفظ جیتے مجلسہ مکوینی ہے آدھے میاں کے پیوں کھڑ سن پیئے دیئے پیوں دی شانگ تلے نہیں رکی میاں کے اکبر کھڑ سن پیئے دیئے اکبر کنے نہیں رکی اتھا گئی ہے جیتا چاچے اپاستہ سارا آدھے چاچا تمہا چے جلے دی رہیا چاچا گوڑے نال بھج دی رہیا آدھے چاچے